بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو اصحابِ کحف کون تھے کتنے تھے غار میں کیوں چھپے تھے ان کے ساتھ کون سا جانور تھا ان کو اللہ تعالیٰ نے کتنا عرصہ سلائے رکھا یہ پورا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے اور اس حوالے سے مکمل صورت قرآن پاک میں نازل فرمائی ہے اس صورت کا نام سورہِ کحف بھی اسی غار کے نسبت سے ہے جس میں یہ اصحاب چھپے تھے غار میں سلائے رکھا آج کی ویڈیو میں آپ کو اصحابِ کحف کا مکمل واقعہ بتائیں گے اور سورہِ کحف کا مکمل ترجمہ اور اس کی تفسیر بھی آپ کو بتائیں گے جس میں اس واقعے کے علاوہ بھی کچھ واقعات اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں یہ واقعات بھی ویڈیو کا حصہ ہوں گے ان واقعات میں بادشاہ ذلکرنین کا واقعہ اور موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی ملاقات کا واقعہ بھی شامل ہے ویڈیو دلچسپ ہونے کے ساتھ ایمان نفروز بھی ہے لہذا ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا دوستو حافظ ابن جریر تبری نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سورت کحف کا شان نزول یوں نکل کیا ہے کہ مکہ مکرمہ کے کچھ سرداروں نے دو آدمی مدینہ منورہ کے یہودی علماء کے پاس یہ معلوم کرنے کے لئے بھیجے کہ تورات اور انجیل کے یہ علماء آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعواء نبوت کے بارے میں کیا کہتے ہیں یہودی علماء نے ان سے کہا کہ آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تین سوالات کیجئے اگر وہ ان کا صحیح جواب دے دیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ واقعی اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور اگر وہ صحیح جواب نہ دے سکے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کا نبوت کا دعویٰ صحیح نہیں ہے پہلا سوال یہ تھا کہ ان نوجوانوں کا وہ عجیب واقعہ بیان کریں جو کسی زمانے میں شرک سے بچنے کے لیے اپنے شہر سے نکل کر کسی غار میں چھپ گئے تھے دوسرے اس شخص کا حال بتائیں جس نے مشرق سے مغرب تک پوری دنیا کا سفر کیا تھا تیسرے ان سے پوچھیں کہ روح کی حقیقت کیا ہے چنانچہ یہ دونوں شخص مکہ مکرمہ واپس آئے اور اپنی برادری کے لوگوں کو ساتھ لے کر انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ تین سوال پوچھے پہلے دو سوالات کے جواب میں یہ صورت یعنی سورہ کحف نازل ہوئی جس میں غار میں چھپنے والے نوجوانوں کا واقعہ تفصیل سے بیان فرمایا گیا ہے انہی کو اصحاب کحف کہا جاتا ہے پیارے دوستو یاد رہے کہ کحف عربی میں غار کو کہتے ہیں اصحاب کحف کے مانی ہوئے غار والے اور اسی غار کے نام پر صورت کو سورہ کحف کہا جاتا ہے دوسرے سوال کے جواب میں صورت کے آخر میں ذلکر نین کا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے جنہوں نے مشرق و مغرب کا سفر کیا تھا اس کے علاوہ اسی صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ بھی بیان فرمایا گیا ہے جس میں وہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے تھے اور کچھ عرصہ ان کی معیت میں سفر کیا تھا یہ تین واقعات اس صورت کا مرکزی موضوع ہیں اس صورت کی تفسیر میں یہ واقعات بھی آگے چل کر بیان ہوں گے لیکن پہلے آپ کو اصحابِ کعف کا مکمل واقعہ سناتے ہیں دوستو روایات میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد عیسائیوں کا حال بے حد خراب اور نہائیت عبدر ہو گیا لوگ بدپرستی کرنے لگے اور دوسروں کو بھی بدپرستی پر مجبور کرنے لگے خصوصاً ان کا ایک بادشاہ جس کا نام دکیانوس تھا وہ تو اس قدر ظالم تھا کہ جو شخص بدپرستی سے انکار کرتا تھا یہ اس کو قتل کر ڈالتا تھا اصحابِ کعف شہر افسوس کے شرفہ تھے جو بادشاہ کے معزز درباری بھی تھے مگر یہ لوگ صاحبِ ایمان اور بدپرستی سے انتہائی بیزار تھے دکیانوس کے ظلم و جبر سے پریشان ہو کر یہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے اس کے دربار سے بھاگ نکلے اور قریب کے پہاڑ میں ایک غار کے اندر پناہ گزین ہوئے اور سو گئے دکیانوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کرایا اور اس کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ غار کے اندر ہیں تو وہ بے حد ناراض ہوا اور غیز و غزب میں یہ حکم دے دیا کہ غار کو ایک مضبوط دیوار اٹھا کر بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اسی میں رہ کر مر جائیں اور وہیں غار ان کی قبر بن جائے لیکن دوستو روایات بتاتی ہیں کہ دکیانوس نے جس شخص کے سپرد یہ کام کیا تھا وہ بہت ہی نیک دل اور صاحبِ ایمان آدمی تھا اس نے اصحابِ کعف کے نام ان کی تعداد اور ان کا پورا واقعہ ایک تختی پر کندہ کرا کر تانبے کے صندوق کے اندر رکھ کر دیوار کی بنیاد میں رکھ دیا اور اسی طرح کی ایک تختی شاہِ خزانے میں بھی محفوظ کرا دی کچھ دنوں کے بعد دکیانوس بادشاہ مر گیا اور سلطنتیں بدلتی رہیں یہاں تک کہ ایک نیک دل اور انصاف پرور بادشاہ جس کا نام بے دروس تھا تخت نشین ہوا جس نے 68 سال تک بہت شان و شوقت کے ساتھ حکومت کی اس کے دور میں مذہبی فرقہ بندی شروع ہو گئی اور بعض لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت کا انکار کرنے لگے قوم کا یہ حال دے کر بادشاہ رنج و غم میں ڈوب گیا اور وہ تنہائی میں ایک مکان کے اندر بند ہو کر خداوند قدس کے دربار میں نہائیت بے قراری کے ساتھ گریہ و زاری کر کے دعائیں مانگنے لگا کہ یا اللہ کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دے تاکہ لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے اور قیامت کا یقین ہو جائے بادشاہ کی یہ دعا مقبول ہو گئی اور اچانک بکریوں کے ایک چرواہے نے اپنی بکری کو ٹھہرانے کے لیے اسی غار کو منتفب کیا اور دیوار کو گرا دیا دیوار گرتے ہی لوگوں پر ایسی حیبت و دہشت سوار ہو گئی کہ دیوار گرانے والے کامتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئے اور اصحاب کاف اللہ کے حکم سے اپنی نین سے بیدار ہو کر اٹھ بیٹھے اور ایک دوسرے سے سلام و کلام میں مشغول ہو گئے اور نماز بھی ادا کر لی جب ان لوگوں کو بھوک لگی تو ان لوگوں نے اپنے ایک ساتھی یملخہ سے کہا کہ تم بازار جا کر کچھ کھانا لاؤ اور نہایت خاموشی سے یہ بھی معلوم کرو کہ دکیا نوس ہم لوگوں کے بارے میں کیا ارادہ رکھتا ہے یملخہ گار سے نکل کر بازار گئے اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شہر میں ہر طرف دینِ عیسوی کا جرچہ ہے اور لوگ اعلان یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں یملخہ یہ منظر دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئے کہ الہی یہ ماجرہ کیا ہے کہ اس شہر میں تو ایمان کا نام لینا بھی جرم تھا آج یہ انقلاب کہاں سے اور کیوں کرا گیا پھر یہ ایک نان بھائی کی دکان پر کھانا لینے گئے اور دکیا نوسی زمانے کا روپیہ دکاندار کو دیا جس کا چلن بند ہو چکا تھا بلکہ کوئی اس سکے کا دیکھنے والا بھی باقی نہیں رہ گیا تھا دکاندار کو شبہ ہوا کہ شاید اس شخص کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے چنانچہ دکاندار نے اس کو حکام کے سپرد کر دیا اور حکام نے ان سے خزانے کے بارے میں پوچھ گر شروع کر دی اور کہا کہ بتاؤ خزانہ کہاں ہے یملخہ نے کہا کہ کوئی خزانہ نہیں ہے یہ ہمارا ہی روپیہ ہے حکام نے کہا کہ ہم کس طرح مان لیں کہ روپیہ تمہارا ہے یہ سکہ تین سو برس پرانا ہے اور برسوں گزر گئے کہ اس سکے کا چلن بند ہو گیا اور تم ابھی جبان ہو لہٰذا صاف صاف بتاؤ کہ مسئلہ حل ہو جائے یہ سن کر یملخہ نے کہا کہ تم لوگ یہ بتاؤ کہ دکیا نوس بادشاہ کا کیا حال ہے حکام نے کہا کہ آج روئے زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے ہاں سینکڑوں برس گزرے کہ اس نام کا ایک بے ایمان بادشاہ گزرا ہے جو بت پرست تھا یملخہ نے کہا کہ ابھی کل ہی تو ہم لوگ اس کے خوف سے اپنے ایمان اور جان کو بجا کر بھاگے ہیں میرے ساتھی قریب ہی کہ ایک غار میں موجود ہیں تم لوگ میرے ساتھ چلو میں تم لوگوں کو ان سے ملا دوں چنانچہ حکام اور امائیدین شہر کثیر تعداد میں اس غار کے پاس پہنچے اصحاب کاف یملخہ کے انتظار میں تھے جب ان کے واپسی میں دیر ہوئی تو ان لوگوں نے یہ خیال کر لیا کہ شاید یملخہ گرفتار ہو گئے اور جب غار کے موپر بہت سے آدمیوں کا شروع ہو گا ان لوگوں نے سنا تو سمجھ بیٹھے کہ غالباً دکانوس کی فوج ہماری گرفتاری کے لیے آن پہنچی ہے تو یہ لوگ نہائیت اخلاص کے ساتھ ذکر الہی اور توبہ و استغفار میں مشغول ہو گئے حکام نے غار پر پہنچ کر تانبے کا صندوق برامت گیا اور اس کے اندر سے تختی نکال کر پڑھا تو اس تختی پر اصحاب کاف کا نام لکھا تھا اور یہ بھی تحریر تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لیے دکانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزین ہوئی ہے تو دکانوس نے خبر پا کر ایک دیوار سے ان لوگوں کو غار میں بند کر دیا ہے ہم یہ حال اس لیے لکھتے ہیں کہ جب بھی یہ غار کھلے تو لوگ اصحاب کاف کے حال پر مطلع ہو جائیں حکام تختی کی عبارت پڑھ کر حیران رہ گئے اور ان لوگوں نے اپنے بادشاہ بے دروس کو اس واقعے کی اطلاع دی فوراں ہی بیدروس بادشاہ اپنے عمراء اور عمائدین شہر کو ساتھ لے کر غار کے پاس پہنچا تو اصحاب کاف نے غار سے نکل کر بادشاہ سے معانکہ کیا اور اپنے سرگزشت بیان کی بیدروس بادشاہ سردے میں گر کر خداوند قدس کا شکریہ ادا کرنے لگا کہ میری دعا قبول ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے ایسی نشانی ظاہر کر دی جس سے موت کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے کا ہر شخص کو یقین ہو جائے روایات میں آتا ہے کہ اصحاب کاف بادشاہ کو دعائیں دینے لگے کہ اللہ تعالیٰ تیری بادشاہی کے حفاظت فرمائے اب ہم تمہیں اللہ کے سپورد کرتے ہیں پھر اصحاب کاف نے السلام علیکم کہا اور غار کے اندر چلے گئے اور سو گئے اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو وفات دے دی بادشاہ بیدروس نے سال کی لکڑی کا صندوق بنوا کر اصحاب کاف کی مقدس لاشوں کو اس میں رکھوا دیا اور اللہ تعالیٰ نے اصحاب کاف کا ایسا روب لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیا کہ کسی کی یہ مجال نہیں کہ غار کے موں تک جا سکے اس طرح اصحاب کاف کی لاشوں کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے سامان کر دیا پھر بیدروس بادشاہ نے غار کے موں پر ایک مسجد بنوا دی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا کہ تمام شہر والے اس دن عید کی درہا زیارت کے لیے آیا کریں یاد رہے کہ یہ واقعہ تفسیر خازن کی جلد نمبر تین سے آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے دوستو آپ نے اصحاب کاف کا یہ عجیب اور دلچسپ واقعہ ملاحظہ کیا جہاں تک بات ہے اصحاب کاف کی تعداد کی تو روایات میں آتا ہے کہ تعداد میں جب لوگوں کا اختلاف ہوا تو یہ آیت اللہ تعالیٰ نے سورہ کاف کی آیت نمبر بائیس نازل فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے میرا رب ان کی گنتی خوب جانتا ہے انہیں نہیں جانتے مگر تھوڑے اور روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ میں انہی کم لوگوں میں سے ہوں جو اصحاب کاف کی تعداد کو جانتے ہیں پھر آپ نے فرمایا کہ اصحاب کاف کی تعداد ساتھ ہے اور آٹھوہ ان کا کتہ ہے رہی بات کہ اصحاب کاف کے ناموں کی تو یاد رہے کہ ان کے ناموں میں بھی بہت اختلاف ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ ان کے نام یہ ہیں یملخہ، مکشلینہ، مشلینہ، مرنوش، دبرنوش، شازنوش اور ساتھون چرواہا تھا جو ان لوگوں کے ساتھ ہو گیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس کا ذکر نہیں فرمایا اور ان لوگوں کے کتے کا نام کتمیر تھا اور ان لوگوں کے شہر کا نام افسوس تھا اور ظالم بادشاہ کا نام دقیانوس تھا تفسیر سعوی میں لکھا ہے کہ اصحاب کاف کے نام یہ ہیں مکس ملینیا، یملخہ، تونس، نینونس، ساریونس، زننواز، فلتتیونس یہ آخری چرواہے تھے جو راستے میں ساتھ ہو لیے تھے اور ان لوگوں کے کتے کا نام کتمیر تھا پیارے دوستو آپ نے اصحاب کاف کا واقعہ ملاحظہ فرمایا جو کہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں ایک عجیب ایمان افروز نشانی ہے چلی اب آپ کو اس صورت کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بتاتے ہیں اس صورت کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کسی قسم کی کوئی خاص خامی نہیں رکھی ایک سیدھی سیدھی کتاب جو اس نے اس لیے نازل کی ہے کہ لوگوں کو اپنی طرف سے ایک سخت عذاب سے آگاہ کرے اور جو مومن نیک عمل کرتے ہیں ان کو خوشخبری دے کہ ان کو بہترین عجر ملنے والا ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور تاکہ ان لوگوں کو متنبع کرے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی بیٹا بنا رکھا ہے اس بات کا کوئی علمی ثبوت نہ خود ان کے پاس ہے نہ ان کے باپ داداؤں کے پاس تھا بڑی سنگین بات ہے جو ان کے مو سے نکل رہی ہے جو کچھ وہ کہہ رہی ہیں وہ جھوٹ کے سوا کچھ نہیں اب اے پیغمبر اگر لوگ قرآن کی اس بات پر ایمان نہ لائیں تو ایسا لگتا ہے جیسے تم افسوس کر کر کے ان کے پیچھے اپنی جان کو گھلا بیٹھ ہوگے یقین جانو کہ روئے زمین پر جتنی چیزیں ہیں ہم نے انہیں زمین کی سجاوٹ کا ذریعہ اس لیے بنایا ہے تاکہ لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں کون زیادہ اچھا عمل کرتا ہے مذکورہ آیات کی تفسیر یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرقین کے کفر اور مخالف طرز عمل سے سخت صدمہ ہوتا تھا ان آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تعلیم دی گئی ہے کہ یہ دنیا تو لوگوں کے امتحان کے لیے بنائی گئی ہے تاکہ یہ دیکھا جائے کہ کون ہے جو دنیا کی سجاوٹ میں مہب ہو کر اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے اور کون ہے جو اس کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق استعمال کر کے اپنے لیے آخرت کا زخیرہ بناتا ہے اور جب یہ امتحان گاہ ہے تو اس میں وہ لوگ بھی ہوں گے جو امتحان میں کامیاب ہوں گے اور وہ بھی جو ناکام ہوں گے لہٰذا اگر یہ لوگ کفر و شرک کا ارتکاب کر کے امتحان میں ناکام ہو رہے ہیں تو اس میں نہ کوئی تاجب کی بات ہے اور نہ اس پر آپ کو اتنا افسوس کرنا چاہیے کہ آپ اپنی جان کو گھلا بیٹھیں اگلی آیت میں ارشاد ہے اور یہ بھی یقین رکھو کہ روح زمین پر جو کچھ ہے ایک دن ہم اسے ایک سپارٹ میدان بنا دیں گے یعنی جتنی چیزوں سے یہ زمین سجی ہوئی اور بارانک نظر آتی ہے ایک دن وہ سب فانہ ہو جائیں گی نہ کوئی امارت باقی رہے گی نہ پہاڑ اور درخت بلکہ وہ چٹیل اور سپارٹ میدان میں تبدیل ہو جائے گی اس وقت یہ حقیقت واضح ہوگی کہ دنیا کی ظاہری خوبصورتی بڑی ناپائدار تھی اور یہی وہ وقت ہوگا جب آپ کے ساتھ زد اور دشمنی کا معاملہ کرنے والے اپنے برے انجام کو پہنچیں گے لہذا اگر ان لوگوں کو دنیا میں ڈھیل دی جا رہی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہیں بدعملی کے باوجود آزاد چھوڑ دیا گیا ہے لہذا نہ آپ کو زیادہ رنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے اور نہ ان کے انجام پر فکر مند ہونے کی آپ کا کام تبلیغ ہے بس اسی میں اپنے آپ کو مصروف رکھئے اگلی آیت میں ارشاد ہے کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ غار اور رقیم والے لوگ ہماری نشانیوں میں سے کچھ زیادہ عجیب چیز تھے ان حضرات کے واقعے کا خلاصہ قرآن کریم کے بیان کے مطابق یہ ہے کہ یہ کچھ نوجوان تھے جو ایک مشرق بادشاہ کے اہد حکومت میں توحید کے قائل تھے بادشاہ نے ان کو توحید پر ایمان رکھنے کی بنا پر پریشان کیا تو یہ حضرات شہر سے نکل کر ایک غار میں چھپ گئے تھے وہاں اللہ تعالی نے ان پر گہری نیند تاری فرما دی اور یہ تین سو نو سال تک اسی غار میں پڑے سوتے رہے اللہ تعالی نے اس نیند کے دوران اپنی قدرت کاملہ سے ان کی زندگی کو بھی سلامت رکھا اور ان کے جسم بھی گلنے سڑنے سے محفوظ رہے تین سو نو سال بعد ان کی آنکھ کھلی تو انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی لمبی مدت تک سوتے رہے لہٰذا ان کو بھوک محسوس ہوئی تو اپنے میں سے ایک صاحب کو کچھ کھانا خرید کر لانے کے لیے شہر بھیجا مکمل واقعہ اس حوالے سے دوستو ہم آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتا چکے ہیں البتہ آپ کو بتاتے چلیں کہ عیسائیوں کے یہاں یہ واقعہ سات سونے والے یعنی سیون سلپرز کے نام سے مشہور ہے معروف مورخ ایڈورڈ گبن نے یہ واقعہ اپنی مشہور کتاب زوال و سکوت سلطنت روم میں بیان کیا ہے کہ وہ ظالم بادشاہ ڈوسیسس تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروں پر ظلم ڈھانے میں بہت مشہور ہے اور یہ واقعہ ترکی کے شہر افسس میں پیش آیا تھا جس بادشاہ کے زمانے میں یہ حضرت بیدار ہوئے گبن کے بیان کے مطابق وہ تھیوڈوسس تھا مسلمان مورخین اور مفسرین نے بھی اس سے ملتی جلتی تفصیلات بیان فرمائی ہیں اور ظالم بادشاہ کا نام دکیہ نوس ذکر کیا ہے ہمارے دور کے بعض محققین کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ اردن کے شہر امان کے قریب پیش آیا تھا جہاں ایک غار میں کچھ لاشیں اب تک موجود ہیں لیکن ان میں سے کوئی بات بھی اتنی مستند نہیں ہے کہ اس پر بھروسہ کیا جا سکے یاد رہے کہ قرآن کریم کا اسلوب یہ ہے کہ وہ کسی واقعہ کی اتنی ہی تفصیل بیان فرماتا ہے جو فائدہ مند ہو اس سے زیادہ تفصیلات میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تاریخ و تفسیر میں جو واقعہ سند کے ساتھ بیان ہوا ہے وہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں پیارے دوستو مذکورہ آیت میں ان اصحاب کو رقیم والے کہا گیا ہے تو دوستو ان حضرات کو اصحابِ کحف یعنی غار والے کہنے کی وجہ تو ظاہر ہے کہ انہوں نے غار میں پناہ لی تھی لیکن ان کو رقیم والے کیوں کہتے ہیں اس کے بارے میں مفسرین کی رائے مختلف ہیں بعض حضرات کا کہنا ہے کہ رقیم اس غار کے نیچے والی وادی کا نام ہے بعض کہتے ہیں کہ رقیم تختی پر لکھے ہوئے کتبے کو کہتے ہیں اور ان حضرات کے انتقال کے بعد ان کے نام ایک تختی پر کتبے کی صورت میں لکھوا دیے گئے تھے اس لیے ان کو اصحاب الرقیم بھی کہا جاتا ہے تیسرے بعض حضرات کا خیال ہے کہ یہ اس پہاڑ کا نام ہے جس پر وہ غار واقع تھا واللہ عالم کہتے ہیں جن لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان نوجوانوں کے بارے میں سوال کیا تھا انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کا واقعہ بڑا عجیب ہے اس آیت میں انہی کے حوالے سے فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ قدرت کے پیش نظر یہ واقعہ کوئی بہت عجیب نہیں ہے کیونکہ اس کی قدرت کے کرشمیں تو بے شمار ہیں اگلی آیات کا ترجمہ یوں ہے یہ اس وقت کا ذکر ہے جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے ہمارے پروردگار ہم پر خاص اپنے پاس سے رحمت نازل فرمائیے اور ہماری اس صورتحال میں ہمارے لیے بھلائی کا راستہ مہیا فرما دیجئے چنانچہ ہم نے ان کے کانوں کو تھپکی دے کر کئی سال تک ان کو غار میں سلائے رکھا یاد رہے کہ کانوں پر تھپکی دینا عربی کا ایک محاورہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ گہری نیند تاری کر دی وجہ یہ ہے کہ نیند کے شروع میں کان آوازیں سنتے رہتے ہیں اور ان کا سننا اسی وقت بند ہوتا ہے جب وہ گہری نیند ہو گئی ہو اگلی آیات میں ارشاد ہے پھر ہم نے ان کو جگایا تاکہ یہ دیکھیں کہ ان کے دو گروہوں میں سے کون سا گروہ اپنے سوئی رہنے کی مدد کا زیادہ صحیح شمار کرتا ہے ہم تمہارے سامنے ان کا واقعہ ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں یہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں خوب ترقی دی تھی اور ہم نے ان کے دل خوب مضبوط کر دیے تھے یہ اس وقت کا ذکر ہے جب وہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار وہ ہے جو تمام آسمانوں اور زمین کا مالک ہے ہم اس کے سوا کسی کو معبود بنا کر ہرگز نہیں بکاریں گے اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم یقیناً انتہائی لغو بات کریں گے پیارے دوستو ابن کسیر کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب بادشاہ کو ان کے عقیدے کا پتہ لگا تو اس نے انہیں اپنے دربار میں طلب کر لیا اور ان سے ان کے عقیدے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بڑی بے باقی سے توہید کا عقیدہ بیان کیا جس کا آگے ذکر آ رہا ہے اور دل کی اس مضبوطی کا حوالہ اس آیت میں دیا گیا ہے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے اس پروردگار کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنا رکھے ہیں اگر ان کا عقیدہ صحیح ہے تو وہ اپنے معبودوں کے ثبوت میں کوئی واضح دلیل کیوں پیش نہیں کرتے بھلا اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندے اور ساتھیوں جب تم نے ان لوگوں سے بھی الہدگی اختیار کر لی ہے اور ان سے بھی جن کی یہ اللہ کو چھوڑ کر عبارت کرتے ہیں تو چلو اب تم اس غار میں پناہ لے لو تمہارا پروردگار تمہارے لیے اپنا دامن رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے کام میں آسانی کے اسباب مہیا فرمائے گا پیارے دوستو ان آیات میں اس طرف اشارہ ہے کہ جب تم نے دین حق اختیار کر لیا ہے اور تمہارے شہر کے لوگ تمہارے مخالف ہو گئے ہیں تو اب اس دین کے مطابق عبارت کرنے کی یہی صورت ہے کہ شہر سے باہر پہاڑ پر جو غار ہے اس میں جا بیٹھو کہ کسی کو تمہارا پتا نہ چلے اگلی آیت میں اشاد ہے اور وہ غار ایسا تھا کہ تم سورج کو نکلتے وقت دیکھتے تو وہ ان کے غار سے دائیں طرف ہٹ کر نکل جاتا اور جب غروب ہوتا تو ان سے بائیں طرف کترا کر چلا جاتا اور وہ اس غار کے ایک کشادہ حصے میں سوئے ہوئے تھے یہ سب کچھ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جسے اللہ ہدایت دے دے وہی ہدایت پاتا ہے اور جسے وہ گمراہ کر دے اس کا تمہیں ہرگز کوئی مردگار نہیں مل سکتا جو اسے راستے پر لائے دوستو ان آیات میں بیان ہوا ہے کہ اس غار کا محل وقوع کچھ ایسا تھا کہ اس میں دھوپ نہیں آتی تھی طلوع افتاب کے وقت سورج اس کے دائیں جانب ہٹ کر نکل جاتا تھا اور غروب کے وقت بائیں جانب اور اس طرح یہ لوگ دھوپ کی تپش سے محفوظ بھی رہے اور اس سے ان کے جسم اور کپڑے بھی خراب نہیں ہوئے اور دھوپ کے قریب سے گزرنے کی ورے سے گرمی کے فوائد بھی حاصل ہوتے رہے اور اللہ تعالی نے ان آیات میں فرمایا کہ ان لوگوں کا اس غار میں پناہ لینے اتنا لمبا عرصے تک سوتے رہنے اور دھوپ سے محفوظ رہنا یہ سب کچھ اللہ تعالی کی قدرت اور حکمت کی نشانی ہے اگلی آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے اور ہم ان کو دائیں اور بائیں کروردلواتے رہتے تھے اور ان کا کتہ دہلیز پر اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا اگر تم انہیں جھانک کر دیکھتے تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے اور تمہارے اندر ان کی دہشت سما جاتی یعنی سونے والے پر نیند کی جو علامتیں دیکھنے والے کو نظر آتی ہیں وہ ان میں نظر نہیں آتی تھی اور ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ لیٹے ہوئے جاگ رہے ہیں اگلی آیت میں ارشاد ہے اور جیسے ہم نے انہیں سولایا تھا اسی طرح ہم نے انہیں اٹھا دیا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کریں ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا تم اس حالت میں کتنی دیر رہے ہوگے کچھ لوگوں نے کہا ہم ایک دن یا ایک دن سے کچھ کم نیند میں رہے ہوں گے دوسرے نے کہا تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ تم کتنی دیر اس حالت میں رہے اب اپنے میں سے کسی کھچاندی کا یہ سکہ دے کر شہر کی طرف بھیجو وہ جا کر دیکھ بھال کرے کہ اس کے کون سے علاقے میں زیادہ پاکیزہ کھانا مل سکتا ہے پھر تمہارے پاس وہاں سے کچھ کھانے کو لے آئے اور اسے چاہیے کہ ہوشیاری سے کام کرے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے پیارے دوستوں مفسرین فرماتے ہیں کہ پاکیزہ کھانے سے مراد بظاہر حلال کھانا ہے ان حضرات کو یہ فکر تھی کہ بودھ پرستوں کے شہر میں حلال کھانا ملنا آسان نہیں اس لیے جانے والے کو یہ تاقید کی کہ وہ ایسی جگہ سے کھانا لائے جہاں حلال کھانا میسر ہو نہیں چونکہ ان کے خیال میں ابھی تک اسی بودھ پرست بادشاہ کی حکومت تھی اس لیے انہیں دوسری فکر یہ تھی کہ کہیں کسی کو ان کے غار میں چھپنے کا پتہ نہ لگ جائے اس لیے جانے والے کو دوسری تاقید یہ کی کہ ہوشیاری سے جا کر کھانا لائے اگلی آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا اگر ان شہر کے لوگوں کو تمہاری خبر مل گئی تو یہ تمہیں پتھراؤ کر کے حلاک کر ڈالیں گے یا تمہیں اپنے دین میں واپس آنے کے لیے مجبور کریں گے اور ایسا ہوا تو تمہیں کبھی فلاح نہیں مل سکے گی اور یوں ہم نے ان کی خبر لوگوں تک پہنچا دی تاکہ وہ یقین سے جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے نیز یہ کہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں پھر وہ وقت بھی آیا جب لوگ ان کے بارے میں آپس میں جھگڑ رہے تھے چنانچہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ان پر ایک امارت بنا دو ان کا رب ہی ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے آخر کار جن لوگوں کو ان کے معاملات پر غلبہ حاصل تھا انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کے اوپر ایک مسجد ضرور بنائیں گے ان آیات کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں جب وہ صاحب جن کا نام بعض روایتوں میں یملخہ بتایا گیا ہے کھانا لینے کے لیے شہر پہنچے اور دکاندار کو وہ سکہ پیش کیا جو تین سو سال پرانا تھا اور اس پر پرانے بادشاہ کی علامتیں تھیں وہ دکاندار بڑا حیران ہوا اور ان کو لے کر اس وقت کے بادشاہ کے پاس پہنچا یہ بادشاہ نیک تھا اور اس نے یہ قصہ سن رکھا تھا کہ کچھ نوجوان دکیا نوس کے ظلم سے تنگ آ کر کہیں غائب ہو گئے ہیں اس نے معاملے کی مزید تحقیق کی تو پتہ چل گیا کہ یہ وہی نوجوان ہیں اس پر بادشاہ نے ان کو خوابے اکرام کیا لیکن یہ حضرات دوبارہ اسی غار میں چلے گئے اور وہیں پر اللہ تعالیٰ نے انہیں وفات دے دی یاد رہے کہ ان اصحاب کاف کا اتنی لمبی مدت تک سوتے رہنا اور پھر زندہ جاگ اٹھنا اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی واضح دلیل تھی اور اس واقعے کو دیکھ کر ہر شخص بہ آسانی اس نتیجے تک پہنچ سکتا ہے کہ جو ذات اتنے عرصے تک سونے کے بعد ان نوجوانوں کو زندہ اٹھا سکتی ہے یقیناً وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ تمام انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دے بعض روایات میں ہے کہ اس وقت کا بادشاہ تو قیامت اور آخرت پر ایمان رکھتا تھا لیکن کچھ لوگ آخرت کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے تھے اور بادشاہ نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو کوئی ایسا واقعہ دکھا دے جس سے آخرت پر ان کا ایمان مضبوط ہو جائے اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ان نوجوانوں کو جگا کر اپنی قدرت کا یہ کرشمہ دکھا دیا جیسا کہ پہلے عرض کیا یہ حضرات جاگنے کے بعد جلد ہی اسی غار میں وفات پا گئے اب اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یہ کرشمہ سامنے آیا کہ جن نوجوانوں کو کبھی اس شہر میں اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے اب اسی شہر میں ان کی ایسی عزت ہوئی کہ لوگ ان کی یادگار میں کوئی امارت بنانے کی فکر میں پڑ گئے اور آخر کار جن لوگوں کو اقتدار حاصل تھا انہوں نے یہ تیہ کیا کہ جس غار میں ان کی وفات ہوئی ہے اس پر ایک مسجد بنا دیں واضح رہے کہ امان کے پاس جو غار دریافت ہوا ہے اس میں خدائی کرنے سے غار کے اوپر بنی ہوئی ایک مسجد بھی برامد ہوئی ہے یہاں یہ بھی واضح رہنا چاہیے کہ ان کی وفات کی جگہ پر مسجد بنانے کی یہ تدویز اس زمانے کے اصحاب اقتدار نے دی تھی قرآن مجید نے اس تدویز کی تائید نہیں فرمائی رہا اس آیت سے مقبر بنانے یا قبروں کو عبارتگاہ بنانے میں تبدیل کرنے کا کوئی جواز نہیں نکلتا بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی احادیث میں اس عمل سے منع فرمایا ہے دوستو روایات سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب ان حضرات کی یادگار تعمیر کرنے کی تدویز آئی تو لوگوں نے یہ بھی سوچا کہ ان کے صحیح صحیح نام اور ان کا نسب اور مذہب وغیرہ بھی اس یادگار پر لکھا جائے لیکن چونکہ کسی کو ان کے پورے حالات معلوم نہیں تھے اس لئے پھر لوگوں نے کہا کہ ان کے ٹھیک ٹھیک حالات تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے لیکن ہم ان کے نسب وغیرہ کی تحقیق میں پڑے بغیر ہی ان کی یادگار بنائے دیتے ہیں اگلی آیت کا ترجمہ ہے کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ تین آدمی تھے اور چوتھا ان کا کتہ تھا اور کچھ کہیں گے کہ وہ پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتہ تھا یہ سب اٹکل کے تیر چلانے کی باتیں ہیں اور کچھ کہیں گے کہ وہ ساتھ تھے اور آٹھوہ ان کا کتہ تھا کہ دو کہ میرا رب ہی ان کی صحیح تعداد کو جانتا ہے تھوڑے سے لوگوں کے سوا کسی کو ان کا پورا علم نہیں لہٰذا ان کے بارے میں سرچری گفتگو سے آگے بڑھ کر کوئی بحث نہ کرو اور نہ ان کے بارے میں کسی سے پوچھ گچھ کرو پیارے دوستو اس آیت نے یہ مستقل سبق دے دیا ہے کہ اس معاملے پر انسان کا کوئی عملی مسئلہ موقوف نہ ہو اس کے بارے میں خام خواب بحثیں نہیں ہونی چاہیے اصاب کاف کے واقعے میں اصل سبق لینے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے کس طرح ناموافق حالات میں حق پر ثابت قدم رہنے کا مظاہرہ کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کی مرد فرمائی رہا یہ سوال کہ ان کی صحیح تعداد کیا تھی یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے لہٰذا اس میں علجنے کی بجائے یہ ہدایت دی گئی ہے کہ اگر کوئی اس معاملے میں بحث کرنا بھی چاہے تو اسے سرسری گفتگو کر کے ٹال دو اور اپنا وقت ضائع نہ کرو اگلی دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اے پیغمبر کسی بھی کام کے بارے میں کبھی یہ نہ کہو کہ میں یہ کام کل کرلوں گا ہاں یہ کہو کہ اللہ چاہے گا تو کرلوں گا اور جب کبھی بھول جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لو اور کہو مجھے امید ہے کہ میرا رب کسی ایسی بات کی طرف رہنمائی کر دے جو ہدایت میں اس سے بھی زیادہ قریب ہو ان آیات کی تفسیر میں فرمایا کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اصحاب قحف اور ذلکرنین کے بارے میں سوال کیا گیا تھا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کرنے والوں سے ایک طرح کا وعدہ کر لیا تھا کہ میں اس سوال کا جواب کل دوں گا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ امید تھی کہ کل تک وحی کے ذریعے آپ کو ان واقعات سے باخبر کر دیا جائے گا اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ مستقل ہدایت عطا فرمائی کہ کسی بھی مسلمان کو آئندہ کے بارے میں کوئی بات انشاءاللہ کہے بغیر نہیں کہنی شاہیے بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس معاملے میں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں فرمایا تھا اس لیے اگلے روز وحی نہیں آئی بلکہ کئی روز کے بعد وحی آئی اور اس میں یہ ہدایت بھی دی گئی دوستو اگلی دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور وہ اصحابِ کحف اپنے غار میں تین سو سال اور مزید نو سال سوتے رہے اگر کوئی اس میں بحث کرے تو کہہ دو کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنی مدت سوتے رہے آسمانوں اور زمین کے سارے بھید اسی کے علم میں ہیں وہ کتنا دیکھنے والا اور کتنا سننے والا ہے اس کے سوا ان کا کوئی رکھوالا نہیں ہے اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا دوستو مفسرین کا کہنا ہے کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اصحابِ کاف کے بارے میں یہ بتلا دیا کہ وہ غار میں تین سو نو سال تک سوتے رہے لیکن آگے پھر وہی بات ارشاد فرمائی کہ محض قیاس کے بنیاد پر اس بحث میں بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر کوئی اس مدت سے اختلاف کرے تو یہ کہہ کر بحث کا دروازہ بند کر دو کہ اللہ تعالیٰ ہی اس مدت کو خوب جانتا ہے اس نے جو مدت بتا دی ہے وہی درست ہے اگلی آیت کا ترجمہ ہے اور اے پیغمبر تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے وہی کے ذریعے جو کتاب بھیجی گئی ہے اسے پڑھ کر سنا دو کوئی نہیں ہے جو اس کی باتوں کو بدل سکے اور اسے چھوڑ کر تمہیں ہرگز برہ کی جگہ نہیں مل سکتی اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ خطاب در حقیقت ان کافروں کو سنانے کے لیے ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کرتے تھے کہ آپ اس قرآن میں ہماری خواہش اور عقیدے کے مطابق تبدیلیاں کر لیں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے کے لیے تیار ہیں ان کا یہ مطالبہ سورہ یونس میں گزر چکا ہے یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں تبدیلی کرنے کا کسی کو اختیار نہیں اور اگر کوئی ایسا کرے تو اسے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے کوئی پناہ کا میسر نہیں آسکتی اگلی آیات میں فرمایا اور اپنے آپ کو استقامت سے ان لوگوں کے ساتھ رکھو جو صبح و شام اپنے رب کو اس لیے پکارتے ہیں کہ وہ اس کے خوشنودی کے طلبگار ہیں اور تمہاری آنکھیں دنیاوی زندگی کی خوبصورتی کی تلاش میں ایسے لوگوں سے ہٹنے نہ پائیں اور کسی ایسے شخص کا کہنا نہ مانو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل رکھا ہے اور جو اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا اور جس کا معاملہ حد سے گزر چکا ہے اس آیت کی تفسیر میں آتا ہے کہ بعض کفار کا مطالبہ یہ بھی تھا کہ جو غریب اور کم حیثیت لوگ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے ہیں اگر آپ انہیں اپنے پاس سے ہٹا دیں تو ہم آپ کی بات سننے کو تیار ہوں گے موجودہ حالات میں ہم ان غریبوں کے ساتھ بیٹھ کر آپ کی کوئی بات نہیں سن سکتے یہ آیت اس مطالبے کو رد کر کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت دے رہی ہے کہ آپ اس مطالبے کو نہ مانیں اور اپنے غریب صحابہ کی رفاقت نہ چھوڑیں اور اس زمن میں ان غریب صحابہ کرام کی فضیلت اور ان کے مقابلے میں ان مالدار کافروں کی برائی بیان کی گئی ہے پیارے دوستو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور کہہ دو کہ حق تو تمہارے رب کی طرف سے آ چکا ہے اب جو چاہی ایمان لے آئے اور جو چاہی کفر اختیار کرے ہم نے بے شک ایسے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے جس کی کناتیں ان کو گھیرے میں لے لیں گی اور اگر وہ فریاد کریں گے تو ان کی فریاد کا جواب ایسے پانی سے دیا جائے گا جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا اور چہروں کو بھون کر رکھ دے گا کیسا بدترین پانی اور کیسی بری آرامگاہ ہے ان آیات کی تفسیر یہ ہے کہ حق کے واضح ہو جانے کے بعد دنیا میں کسی کو ایمان لانے پر زبردستی مجبور نہیں کیا جا سکتا البتہ جو شخص ایمان نہیں لائے گا اس کو آخرت میں بے شک ایک خوفناک عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا اگلی آیات میں فرمایا البتہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو یقیناً ہم ایسے لوگوں کے عجر کو زائر نہیں کرتے جو اچھی طرح عمل کریں یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی ان کو وہاں سونے کے کنگروں سے مزین کیا جائے گا وہ اونچی مسندوں پر تکیہ لگائے باریک اور دبیز ریشم کے سبز کپڑے پہنے ہوں گے کتنا بہترین عجر اور کیسی حسین آرام گاہ اور اے پیغمبر ان لوگوں کے سامنے ان دو آدمیوں کی مثال پیش کرو جن میں سے ایک کو ہم نے انگوروں کے دو باغ دے رکھے تھے اور ان کو خجور کے درختوں سے گھیرا ہوا تھا اور ان دونوں باغوں کے درمیان کھیتی لگائی ہوئی تھی پیارے دوستو گزشتہ آیات میں کافر سرداروں کے استقبر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جس کی وجہ سے وہ غریب مسلمانوں کے ساتھ بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے اب اللہ تعالیٰ ایک ایسا واقعہ بیان فرما رہے ہیں جس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ مال و دولت کی زیارتی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر کوئی شخص اترائے اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ مضبوط نہ ہو تو بڑے بڑے مالدار لوگ انجام کے طور پر ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ صحیح ہو تو غریب لوگ ان سے کہیں آگے نکل جاتے ہیں جن دو آدمیوں کا یہاں ذکر فرمایا گیا ہے ان کی کوئی تفصیل کسی مستند مرفوع روایت میں موجود نہیں ہے البتہ بعض مفسرین نے کچھ روایتوں کی بنیاد پر یہ کہا ہے کہ یہ بنی اسرائیل میں سے تھے اور انہیں اپنے باپ سے وراست میں بڑی دولت ہاتھ آئی تھی ان میں سے ایک نے کافر ہو کر اسی دولت سے دل لگا لیا اور دوسرے نے اپنی دولت کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرج کیا اور اسی کی ورے سے اس کی دولت پہلے شخص کے مقابلے میں گنتی میں کم رہ گئی لیکن آخر کار کافر شخص کی دولت پر آفت آ گئی اور اسے حسرت کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوا دوستو اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا دونوں باغ پورا پورا پھل دیتے تھے اور کوئی باغ پھل دینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتا تھا اور ان دونوں کے درمیان ہم نے ایک نہر جاری کر دی تھی اور اس شخص کو خوب دولت حاصل ہوئی تو وہ اپنے ساتھی سے باتیں کرتے ہوئے کہنے لگا کہ میرا مال بھی تم سے زیادہ ہے اور میرا جتھ بھی تم سے زیادہ مضبوط ہے اور وہ اپنی جان پر ستم ڈھاتا ہوا اپنے باغ میں داخل ہوگا کہنے لگا میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی بھی تباہ ہوگا اور میرا خیال یہ ہے کہ قیامت کبھی نہیں آئے گی اور اگر کبھی مجھے اپنے رب کے پاس واپس بھیجا بھی گیا تب بھی مجھے یقین ہے کہ مجھے اس سے بھی اچھی جگہ ملے گی اس کے ساتھ ہی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا کیا تم اس ذات کے ساتھ کفر کا معاملہ کر رہے ہو جس نے تمہیں مٹی سے اور پھر نتوے سے پیدا کیا پھر تمہیں ایک بھلا چنگا انسان بنا دیا جہاں تک میرا تعلق ہے میں تو یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ اللہ میرا پروردگار ہے اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتا اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہو رہے تھے اس وقت تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اللہ کی توفیق کے بغیر کسی میں کوئی طاقت نہیں اگر تمہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ میری دولت اور اولاد تم سے کم ہے تو میرے رب سے کچھ بائید نہیں کہ وہ مجھے تمہارے باغ سے بہتر چیز عطا فرما دے اور تمہارے اس باغ پر کوئی آسمانی آفت بھیج دے جس سے دو چکنے میدان میں تبدیل ہو کر رہ جائیں یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے پھر تم اسے تلاش بھی نہ کر سکو اور پھر ہوا یہ کہ اس کی ساری دولت عذاب کے گہرے میں آ گئی اور صبح ہوئی تو اس حالت میں کہ اس نے باغ پر جو کچھ خرچ کیا تھا وہ اس پر ہاتھ ملتا رہ گیا جبکہ اس کا باغ گرا پڑا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ مانا ہوتا اور سے کوئی ایسا جتھ میسر نہ آیا جو اللہ کو چھوڑ کر اس کی مرد کرتا اور نہ وہ خود اس قابل تھا کہ اپنا دفاع کر سکے ایسے موقع پر آدمی کو پتا چلتا ہے کہ مدد کا سارا اختیار سچے اللہ کو حاصل ہے وہی ہے جو بہتر ثواب دیتا اور بہتر انجام کو دکھاتا ہے اور ان لوگوں سے دنیاوی زندگی کی یہ مثال بھی بیان کر دو کہ وہ ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا تو اس سے زمین کا سبزہ خوب گھنا ہو گیا پھر وہ ایسا ریزہ ریزہ ہوا کہ اسے ہوائیں اڑا لے جاتی ہیں اور اللہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے دوستو ان آیات میں دو بھائیوں کا واقعہ بیان ہوا اور آخر میں انسان پر یہ بات واضح فرمائی کہ جس طرح یہ سبزہ ناپائیدار ہے کہ شروع میں اس کی خوب بہار نظر آتی ہے لیکن آخر کار وہ چورا چورا ہو کر ہوا میں بکھر جاتا ہے اسی طرح دنیاوی زندگی بھی شروع میں بڑی خوبصورت اور بارونک معلوم ہوتی ہے لیکن انجام کار اس کا یہ ہے کہ وہ فنا ہو جانے والی ہے اگلی آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہیں اور جو نیکیاں پائیدار رہنے والی ہیں وہ تمہارے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں اور امید وابستہ کرنے کے لئے بھی بہتر اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ دنیا کے مالوں اسباب سے امیدیں لگا کر بیٹھو تو ایک وقت وہ دھکہ دے جاتے ہیں لیکن نیک عمال جو اللہ تعالی کی خوشنودی کے لئے کیے جائیں ان سے ثواب کی جو امیدیں وابستہ کی جاتی ہیں وہ پوری ہو جاتی ہیں اگلی آیت میں فرمایا اور اس دن کا دھیان رکھو جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو دیکھو گے کہ وہ کھلی پڑی ہیں اور ہم ان سب کو گھیر کر اکٹھا کر دیں گے اور ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے پیارے دوستو قرآن کریم کی آیات کو سامنے رکھنے سے پتا چلتا ہے کہ قیامت کے موقع پر پہاڑوں کو پہلے اپنی جگہ سے ہٹا کر چلایا جائے گا پھر ان کو پیس کر غبار کی طرح ہوا میں اڑا دیا جائے گا چلانے کا ذکر اس جگہ کے علاوہ بھی آیا ہے اور انہیں پیس کر غبار میں تبدیل کر دینے کا ذکر بھی کئی صورتوں میں موجود ہے اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو چیزیں زمین کے اندر پوشیدہ ہیں وہ سامنے آ جائیں گی جیسا کہ سورہ انشقاق میں بیان فرمایا گیا ہے اور یہ مطلب بھی ہے کہ پہاڑوں درختوں اور امارتوں کے فنا ہو جانے کے بعد زمین حد نظر تک سپاٹ نظر آئے گی جس میں کوئی نشیب و فراز نہیں ہوگا دوستو اگلی آیات میں اللہ تعالی نے فرمایا اور سب کو تمہارے رب کے سامنے صف باندھ کر پیش کیا جائے گا آخر تم ہمارے پاس اسی طرح آ گئے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا اس کے برقس تمہارا دعویٰ یہ تھا کہ ہم تمہارے لیے یہ مقرر وقت کبھی نہیں لائیں گے اور عمال کی کتاب سامنے رکھ دی جائے گی چنانچہ تم مجرموں کو دیکھو گے کہ وہ اس کے مندرجات سے خوفزدہ ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہائے ہماری بربادی یہ کیسی کتاب ہے جس نے ہمارا کوئی چھوٹا بڑا عمل ایسا نہیں چھوڑا جس کا پورا اہاتہ نہ کر لیا ہو اور وہ اپنا سارا کیا دھرا اپنے سامنے موجود پائیں گے اور تمہارا پروردگار کسی پر کوئی ظلم نہیں کرے گا اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے وہ جنات میں سے تھا چنانچہ اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی کیا پھر بھی تم میرے بجائے اسے اور اس کی ضروریت کو اپنا رکھوالا بناتے ہو حالانکہ وہ سب تمہارے دشمن ہیں اللہ تعالیٰ کا کتنا برا متبادل ہے جو ظالموں کو ملا ہے اور اگلی آیت میں فرمایا میں نے نہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے وقت ان کو حاضر کیا تھا نہ خود ان کو پیدا کرتے وقت اور میں ایسا نہیں ہوں کہ گمراہ کرنے والوں کا دست و بازو بناوں اس آیت کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں کہ جن شیعتین کو ان کافروں نے اپنا سرپرست بنا رکھا ہے ان کو میں نے تخلیق کے کائنات کا منظر دکھانے کے لیے یا ان سے مدد لینے کے لیے نہیں برایا تھا کہ وہ تخلیق کے اسرار سے واقف ہوتے لیکن کافروں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ شیعتین تمام حقائق کو جانتے ہیں چنانچہ ان کے بہکاوے میں آ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستو اگلی آیات میں ارشاد ہے اور اس دن کا دھیان کرو جب اللہ ان مشرقوں سے کہے گا کہ ذرا پکارو ان کو جنہیں تم نے میری خدائی میں شریک سمجھ رکھا تھا چنانچہ وہ پکاریں گے لیکن وہ ان کو کوئی جواب نہیں دیں گے اور ہم ان کے درمیان ایک محلق آڑ حائل کر دیں گے اور مجرم لوگ آگ کو دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ انہیں اسی میں گرنا ہے اور اس سے بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے اور ہم نے لوگوں کے فائدے کے لیے اس طرح قرآن میں طرح طرح سے ہر قسم کے مضامین بیان کیے ہیں اور انسان ہے کہ جھگڑا کرنے میں ہر چیز سے بڑھ گیا ہے اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ چکی تو اب انہیں ایمان لانے اور اپنے رب سے معافی مانگنے سے اس مطالبے کے سوا کوئی اور چیز نہیں روک رہی کہ ان کے ساتھ بھی پچھلے لوگوں جیسے واقعات پیش آ جائیں یا عذاب ان کے بالکل سامنے آ کھڑا ہو ان آیات کی تفسیر میں فرمایا کہ ان لوگوں پر ساری حجتیں تو تمام ہو چکی اب ان کے پاس اپنے کفر پر اس کے سوا کوئی دلیل باقی نہیں رہی کہ یہ پیغمبر سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جیسا عذاب پچھلی امتوں پر آیا تھا اگر ہم باطل پر ہیں تو ویسا ہی عذاب ہم پر لا کر دکھاؤ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پیغمبروں کا کام اپنے اختیار سے عذاب نازل کرنا نہیں ہوتا وہ تو لوگوں کو عذاب سے متنبے کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ نافرمانوں پر فوراں عذاب نہیں بھیجتا بلکہ اپنی رحمت کی وجہ سے انہیں محلت دیتا ہے تاکہ اس محلت کے دوران جن کو ایمان لانا ہو وہ ایمان لے آئیں البتہ اس کی طرح سے نافرمانیوں کو عذاب دینے کے لیے ایک وقت مقرر ہے جب وہ وقت آئے گا تو کوئی اس عذاب کو ٹلا نہیں سکے گا اگلی آیات میں فرمانِ الہی ہے اور ہم پیغمبروں کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ مومنوں کو خوشخبری دیں اور کافروں کو عذاب سے متنبے کریں اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ باطل کا سہارا لے کر جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے حق کو ڈگمگا دیں اور انہوں نے میری آیتوں کو اور انہیں جو تنبیح کی گئی تھی اس کو مزاک بنا رکھا ہے اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیتوں کے حوالے سے نصیحت کی جائے تو وہ ان سے مو موڑ لے اور اپنے ہاتھوں کے کرتود کو بھلا بیٹھے حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ان لوگوں کے کرتود کی وجہ سے ان کے دلوں پر غلاف چڑھا دیے ہیں جن کی وجہ سے وہ قرآن کو نہیں سمجھتے اور ان کے کانوں میں ڈاٹ لگا دی ہے اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تب بھی وہ صحیح راستے پر ہرگز نہیں آئیں گے اور تمہارا پروردگار بہت بخشنے والا بڑا رحمت والا ہے جو کمائی انہوں نے کی ہے اگر وہ اس کی وجہ سے انہیں پکڑنے پر آتا تو ان کو جلد ہی عذاب دے دیتا لیکن ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے جس سے بچنے کے لیے انہیں پناہ گاہ نہیں ملے گی یہ ساری بستیاں تمہارے سامنے ہیں جب انہوں نے ظلم کی روش اپنائی تو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا اور ان کی ہلاکت کے لیے بھی ہم نے ایک وقت مقرر کیا ہوا تھا اور اس وقت کا ذکر سنو جب موسیٰ نے اپنے نوجوان شاگرد سے کہا تھا کہ میں اس وقت تک اپنا سفر جاری رکھوں گا جب تک دو سمندروں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں ورنہ برسوں چلتا رہوں گا پیارے دوستو ان آیات سے آگے تقریباً پچاس آیتوں میں اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے جو حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا حضور سرور دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے کی تفصیل ایک طویل حدیث میں بیان فرمائی ہے جو صحیح بخاری میں کئی ساندوں سے منقول ہے اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے یہ سوال کیا کہ اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے جو کہ ہر پیغمبر اپنے وقت میں دین کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے اس لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں یہی فرما دیا کہ میں ہی سب سے بڑا عالم ہوں اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ ہدایت دی گئی کہ اس سوال کا صحیح جواب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ سب سے بڑا عالم کون ہے نیز اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ علم کے کچھ ایسے گوشوں سے روشناس کرائیں جو ان کی واقفیت کے دائرے سے باہر تھے چنانچہ انہیں حکم دیا کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جائیں ان کو پتا یہ بتایا گیا کہ جہاں دو دریاں ملتے ہیں وہاں تک سفر کریں اور اپنے ساتھ ایک مچھلی لے جائیں ایک موقع ایسا آئے گا کہ وہ مچھلی گم ہو جائے گی بس اسی جگہ انہیں حضرت خضر علیہ السلام مل جائیں گے چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے نوجوان شاگرد حضرت یوشا کو ساتھ لے کر اس سفر پر روانہ ہوئے جو بعد میں خود پیغمبر بننے والے تھے آگے کا واقعہ سورہ کاف کے ترجمے میں آ رہا ہے البتہ یہاں اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو یہ سفر کرایا گیا اس کا ایک مقصد تو یہ آداب سکھانا تھا کہ اپنے آپ کو سب سے بڑے عالم کہنا کسی کو بھی زیب نہیں دیتا علم تو ایک ناپید سمندر ہے اور کچھ بھی نہیں کہا رہا سکتا کہ کونسا علم کس کے پاس زیادہ ہے اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آنکھوں سے اس بات کی ایک جھلک دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور علم سے اس کائنات کا نظام کس طرح چلا رہا ہے دوستو اس کائنات میں بہت سے ایسے واقعات روز مرہ انسان کے سامنے آتے رہتے ہیں جن کا مقصد اس کی سمجھ میں نہیں آتا حالانکہ کوئی واقعہ تو اللہ تعالیٰ کی کسی نہ کسی حکمت کے بغیر نہیں ہوتا انسان کی یہ نظر چونکہ محدود ہے اس لیے وہ اس حکمت کو بسا اوقات نہیں سمجھتا لیکن جس قادر مطلق کے ہاتھ میں پوری کائنات کی باگڈور ہے وہی جانتا ہے کہ کس وقت کیا واقعہ پیش آنا چاہیے دوستو سورہ کحف کی آیت نمبر 61 کا ترجمہ ہے چنانچہ جب وہ ان کے سنگم پر پہنچے تو دونوں اپنی مچھلی کو بھول گئے اور اس نے سمندر میں ایک سرنگ کی طرح کا راستہ بنا لیا مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک شٹان پر پہنچ کر کچھ دیر کے لیے سو گئے اس دوران وہ مچھلی جو ایک زمبیل میں تھی وہاں سے کھسک کر دریا میں جا گری اور جس جگہ گری وہاں پانی میں سرنگ سی بن گئی جس میں جا کر مچھلی غائب ہو گئی حضرت یوشا اس وقت جاگ رہے تھے اور انہوں نے یہ عجیب واقعہ دیکھا مگر چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سوئے ہوئے تھے اس لیے ان کو جگہ نہ مناسب نہیں سمجھا بعد میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جاگ کر آگے روانہ ہوئے تو حضرت یوشا ان کو یہ بات بتانا بھول گئے اور یاد اس وقت آیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے چل کر ناشتہ مانگا اگلی آیت کا ترجمہ ملائزہ فرمائیں پھر جب دونوں آگے نکل گئے تو موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا کہ ہمارا ناشتہ لاؤ سچی بات یہ ہے کہ ہمیں اس سفر میں بڑی تھکاوت لاحق ہو گئی ہے اس نے کہا بھلا بتائیے عجیب قصہ ہو گیا جب ہم اس چٹان پر ٹھہرے تھے تو میں مچھلی کا آپ سے ذکر کرنا بھول گیا اور شیطان کے سوا کوئی نہیں ہے جس نے مجھ سے اس کا تذکرہ کرنا بھولایا ہو اور اس مچھلی نے تو بڑے عجیب طریقے پر دریاء میں اپنی راہ لی تھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا اسی بات کی تو ہمیں تلاش تھی چنانچہ دونوں اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے واپس لوٹے دوستو مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہی علامت بتلائی گئی تھی کہ جس جگہ پر مچھلی گم ہوگی وہیں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوگی اس لئے حضرت یوشا نے تو ڈرتے ڈرتے یہ واقعہ ذکر کیا تھا لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے سن کر خوش ہوئے کہ منزل مقصود کا پتہ لگ گیا پہرے دوستو اگلی آیت میں ارشاد ہے تب انہوں نے اپنے بندوں میں سے ایک بندہ ملایا جس کو ہم نے اپنی خصوصی رحمت سے نوازا تھا اور خاص اپنی طرف سے ایک علم سکھایا تھا دوستو بخاری شریف کی حدیث کے مطابق یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سٹان کے پاس واپس پہنچے تو وہاں پر چادر اڑے ہوئے لیٹے نظر آئے اور ان کے جس خصوصی علم کے سکھانے کا ذکر فرمایا گیا اس سے مراد تقوینیات کا علم ہے اگلی آیات میں ارشاد فرمایا موسیٰ نے ان سے کہا کیا میں آپ کے ساتھ اس غرض سے رہ سکتا ہوں کہ آپ کو بھلائی کا جو علم عطا ہوا ہے اس کا کچھ حصہ مجھے بھی سکھا دے انہوں نے کہا مجھے یقین ہے کہ آپ میرے ساتھ رہنے پر سبر نہیں کر سکیں گے اور جن باتوں کی آپ کو پوری طرح واقفیت نہیں ہے ان پر آپ سبر کر بھی کیسے سکتے ہیں دوستو صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ حضرت خجر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ بھی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ایسا علم دیا ہے جو آپ کے پاس نہیں یعنی تقوینیات اور آپ کو ایسا علم دیا ہے جو میرے پاس نہیں یعنی شریعت کا علم اگلی آیات میں ارشاد ہے موسیٰ نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے سابر پائیں گے اور میں آپ کے کسی حکم کے خلاف ورزی نہیں کروں گا انہوں نے کہا اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو جب تک میں خود ہی آپ سے کسی بات کا تذکرہ شروع نہ کروں آپ مجھ سے کسی بھی چیز کے بارے میں سوال نہ کریں چنانچہ دونوں روانہ ہو گئے یہاں تک کہ جب دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے تو ان صاحب نے کشتی میں چھید کر دیا موسیٰ علیہ السلام بولے ارے کیا آپ نے اس میں چھید کر دیا تاکہ ساری کشتی والوں کو ڈوبو ڈالیں یہ تو آپ نے بڑا خوفناک کام کیا دو سو روایات صحیح بخاری کی ہے کہ انہوں نے کشتی کا ایک تختہ نکال کر اس میں سراخ کر دیا تھا اگلی آیات میں ارشاد ہے انہوں نے یعنی خزر نے کہا کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر سبر نہیں کر سکیں گے موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھ سے جو بھول ہو گئی اس پر میری گرفت نہ کیجئے اور میرے کام کو زیادہ مشکل نہ بنائیے وہ دونوں پھر روانہ ہو گئے یہاں تک کہ ان کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی تو ان صاحب نے اسے قطر کرڑا موسیٰ علیہ السلام بول اٹھے ارے کیا آپ نے ایک پاکیزہ جان کو ہلاک کر دیا جب اس نے کسی کی جان نہیں لی تھی جس کا بدلہ اس سے لیا جائے یہ تو آپ نے بہتی برا کام کیا دوستو مذکورہ حدیث میں ہے کہ وہ لڑکا دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا حضرت خضر علیہ السلام نے اس کا سر دھڑ سے الگ کر دیا اگلی آیات کا ترجمہ ہے انہوں نے یعنی خضر علیہ السلام نے کہا کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہنے پر صبر نہیں کر سکیں گے موسیٰ علیہ السلام بولے اگر اب میں آپ سے کوئی بات پوچھوں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھئے یقیناً آپ میری طرف سے عذر کے حد کو پہنچ گئے ہیں چنانچہ وہ دونوں پھر روانہ ہو گئے یہاں تک کہ جب ایک بستی والوں کے پاس پہنچے تو اس کے بشندوں سے کھانا مانگا تو ان لوگوں نے ان کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا پھر انہیں وہاں ایک دیوار ملی جو گرنے کے قریب تھی ان صاحب نے اسے کھڑا کر دیا موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کام پر کچھ عجرت لے لیتے دوستوں مفسرین فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ بستی والوں نے مہمانی سے تو انکار کر دیا تھا لیکن اس دیوار کی مرمت پر ان سے جائز عجرت وصول کی جا سکتی تھی جس سے ہمارے کھانے کا بھی انتظام ہو سکتا تھا اگلی آیات میں ارشاد باری طالع ہے انہوں نے یعنی خیزر نے کہا لیجیے میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت آ گیا اب میں آپ کو ان باتوں کا مقصد بتائے دیتا ہوں جن پر آپ سے سبر نہیں ہو سکا جہاں تک کشتی کا تعلق ہے وہ کچھ غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں مزدوری کرتے تھے میں نے چاہا کہ اس میں کوئی عیب پیدا کر دوں کیونکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی کو زبردستی چھین کر رکھ لیا کرتا تھا اور لڑکے کا معاملہ یہ تھا کہ اس کے ماں باپ مومن تھے اور ہمیں اس بات کا اندیشہ تھا کہ یہ لڑکا ان دونوں کو سرکشی اور کفر میں نہ پھنسا دے چنانچہ ہم نے یہ چاہا کہ ان کا پروردگار انہیں اس لڑکے کے بدلے ایسی اولاد دے جو پاکیزگی میں بھی اس سے بہتر ہو اور حسن سلوک میں بھی اس سے بڑی ہوئی رہی یہ دیوار تو وہ شہر میں رہنے والے دو یتیم لڑکوں کی تھی اور اس کے نیچے ان کا ایک خزانہ گڑا ہوا تھا اور ان دونوں کا باپ ایک نیک آدمی تھا اس لیے آپ کے پروردگار نے یہ چاہا کہ یہ دونوں لڑکے اپنی جوانی کی عمر کو پہنچیں اور اپنا خزانہ نکال لیں یہ سب کچھ آپ کے رب کی رحمت کی بنا پر ہوا ہے اور میں نے کوئی کام اپنی رائے سے نہیں کیا یہ تھا مقصد ان باتوں کا جن پر آپ سے سبر نہیں ہو سکا پیارے دوستو مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خزر علیہ السلام سے ملوانے اور یہ واقعہ دکھانے کا اصل مقصد ایک اہم حقیقت کا مشاہدہ کرانا تھا اور اسی حقیقت کو واضح کرنے کے لئے قرآن کریم نے یہ واقعہ ہمارے لئے بیان فرمایا اسلامی شریعت کی روح سے کسی کے لئے یہ بالکل جائز نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کی ملکیت میں اس کی اجازت کے بغیر کوئی تصرف کرے خاص طور پر اس کی تو ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی کہ اس کی ملکیت کو کوئی نقصان پہنچا دے چاہے وہ نقصان خود مالک کے فائدے کی نیت ہی سے پہنچایا گیا ہو لیکن حضرت خزر علیہ السلام نے کشتی والوں کی اجازت کے بغیر اس کا تختہ نکال دیا اسی طرح کسی بے گناہ کو قتل کرنا شریعت میں انتہائی سنگین جرم ہے خاص طور پر کسی نابالک لڑکے کو قتل کرنا تو حالت جنگ میں بھی جائز نہیں ہے یہاں تک کہ اگر یہ معلوم ہو کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر کوئی فساد مچائے گا تب بھی اس وقت اسے قتل کرنے کا کوئی جواز نہیں بنتا اس لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان پر خاموش نہیں رہ سکے پیارے دوستو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت خیزر علیہ السلام نے شریعت کے بالکل خلاف یہ کام کیسے کیے اس حوال کا جواب جاننے کے لئے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس کائنات میں جتنے واقعات ہوتے ہیں چاہے وہ ہماری نظر میں اچھے معلوم ہوتے ہوں یا برے ان کا تعلق ایک ایسے جہاں سے ہے جو ہماری آنکھوں سے بوشیدہ ہے اور جسے اسطلاح میں عالم تقوین کہا جاتا ہے جو براہ راست اللہ تعالی کی حکمت اور اس کے تقوینی احکام کے ذریعے کنٹرول ہو رہا ہے کسی شخص کو کتنے عرصے زندہ رہنا ہے اور کب اس کی موت واقع ہوگی وہ کتنے عرصے صحت مند رہے گا اور کب بیمار ہو جائے گا اسے کب کون سا روزگار نصیب ہوگا اور اس کے ذریعے وہ کتنی روزی کما سکے گا اس قسم کے سارے معاملات اللہ تعالی براہ راستہ فرماتے ہیں اور ان فیصلوں کو نافذ کرنے کے لئے اللہ تعالی نے کچھ کارند مقرر فرما رکھے ہیں جو ہماری نگاہوں سے پوشیدہ رہ کر اللہ تعالی کے ان تقوینی احکام کی تعمیل کرتے ہیں مثلا جب اللہ تعالی نے یہ تیف فرما لیا کہ فلان شخص کی موت کا وقت آ گیا ہے تو اللہ تعالی کی طرف سے موت کا فرشتہ اس شخص کی روح قبض کرنے کے لئے پہن جاتا ہے جب وہ اللہ تعالی کی تقوینی حکم کی تعمیل میں کسی کی موت واقع کر رہا ہوتا ہے تو وہ کسی جرم کا ارتکاب نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالی کی حکم کی تعمیل کرتا ہے کسی انسان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی دوسرے کی جان لے لیکن جس فرشتے کو اللہ تعالی نے اس کام پر مقرر فرمایا ہے اس کے لئے یہ کوئی جرم نہیں دوستو یاد رہے کہ اللہ تعالی کے تقوینی احکام کو نافذ کرنے کے لئے عام طور سے فرشتے مقرر ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالی جس کو چاہیں یہ فریضہ سانپ سکتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام اگرچہ انسان تھے لیکن اللہ تعالی نے ان کو فرشتوں کی طرح عالم تقوین کا پیغمبر بنا دیا تھا انہوں نے جو کچھ کیا اللہ تعالی کی تقوینی حکم کے ذریعے کیا لہذا جس طرح موت کے فرشتے پر یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ اس نے ایک بے گناہ کی جان لے کر گناہ کا ارتکاب کیا ہے کیونکہ وہ اللہ تعالی کی طرف سے اسی بات کے لئے معمول تھا اسی طرح حضرت خضر علیہ السلام بھی اس کشتی کو عیب لگانے اور اس لڑکے کو قتل کرنے پر اللہ تعالی کی طرف سے تقوینی طور پر معمول تھے اس لئے ان کا یہ عمل کوئی جرم نہیں تھا البتہ ہم لوگ دنیا میں رہتے ہوئے شریعت کے احکام کے پابند ہیں اور ہمیں عالم تقوین کا نہ علم عطا کیا گیا ہے اور نہ اس عالم سے متعلق ہمیں کوئی ذمہ داری سونپی گئی ہے اس لئے ہم انہی احکام کے مکلف ہیں جو اس جیتی جاگتی زندگی میں ہمیں آنکھوں سے نظر آتے ہیں چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اس جیتی جاگتی دنیا کے پیغمبر تھے اور جو شریعت ان کو دی گئی تھی اسی کے پابند تھے اس لئے وہ نہ حضرت خضر علیہ السلام کی ان باتوں پر خاموش رہ سکے اور نہ آئندہ ان کے ساتھ چل سکے ان تین واقعات کے بعد وہ سمجھ گئے کہ ان صاحب کا داریکار میرے داریکار سے بالکل الگ ہے اور میں ان کے ساتھ نہیں چل سکتا البتہ اس طرح انہیں یہ حقیقت کھل آنکھوں دکھا دی گئی کہ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی لا محدود حکمت کار فرما ہے اگر ہمیں کسی واقعی کی وجہ سے سمجھ میں نہ آئے تو اس کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر کسی اعتراض کی گنجائش نہیں ہے کیونکہ جس عالم تقوین میں اس کی حکمت واضح ہو سکتی ہے وہ ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہے دوستو روز مرہ کی زندگی میں ہمیں بہت سے منظر ایسے نظر آتے ہیں جن پر ہمارا دل دکھتا ہے بہت سے انسانوں کی مظلومیت کو دیکھ کر بعض اوقات دل میں شکوک و شبہات پیدا ہونے لگتے ہیں حضرت خضر اللہ علیہ السلام کے ذریعے عالم تقوین کی ایک جھلک دکھا کر ایک مومن کے لیے ایسے شکوک و شبہات کا خاتمہ کر دیا گیا ہے البتہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ عالم تقوین اور ان کے کارندے ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہیں حضرت خضر اللہ علیہ السلام بھی اسی طرح پوشیدہ تھے لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عالم تقوین کی ایک جھلک دکھانے کے لیے وحی کے ذریعے ان کا پتہ بتایا گیا اب جبکہ وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے کسی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ یقینی طور پر تقوین کے کسی کارندے تک رسائی حاصل کر سکے پیارے دوستو سورہ کاف کی آیت نمبر 83 میں ارشاد باری تعالی ہے اور یہ لوگ تم سے ذلکر نین کے بارے میں پوچھتے ہیں کہہ دو کہ میں ان کا کچھ حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں دوستو ویڈیو کے آغاز میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ مشرقین نے حضور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تین سوالات کیے تھے ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ اس شخص کا حال بتائیں جس نے مشرق سے مغرب تک پوری دنیا کا سفر کیا تھا یہاں سے اس سوال کا جواب دیا جا رہا ہے قرآن کریم نے بتایا ہے کہ اس شخص کا نام ذلکر نین تھا ذلکر نین کے لفظی معنی ہے دو سینگوں والا یہ کسی نامعلوم وجہ سے ایک بادشاہ کا لقب تھا قرآن کریم نے اس بادشاہ کی تفصیلات نہیں بتائیں کہ وہ کون تھا اور کس زمانے سے تھا البتہ ہمارے زمانے کے بیشتر محققین کا رجحان یہ ہے کہ وہ ایران کا بادشاہ سائرس تھا جس نے بنی اسرائیل کو بابل کی جلاوطنی سے نجات دلا کر انہیں دوبارہ فلسطین میں آباد کیا تھا قرآن مجید نے اتنا بتایا ہے کہ انہوں نے تین لمبے سفر کیے تھے پہلا دنیا کی انتہائی مغربی آبادی تک دوسرا انتہائی مشرقی آبادی تک اور تیسرا انتہائی شمالی علاقے تک جہاں انہوں نے یاجوج ماجوج کی وحشانہ حملوں سے لوگوں کو بچانے کے لیے ایک دیوار تعمیر کی تھی دوستو اگلی آیات میں ارشاد باری تعلیٰ ہے واقعہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو زمین میں اقتدار بخشا تھا اور انہیں ہر کام کے وسائل عطا کیے تھے جس کے نتیجے میں وہ ایک راستے کے پیچھے چل پڑے یہاں تک کہ جب وہ سورج کے ڈوبنے کی جگہ پہنچے تو انہیں دکھائی دیا کہ وہ ایک دلدل جیسے سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے اور وہاں انہیں ایک قوم ملی ہم نے ان سے کہا اے ذلکرنین تمہارے پاس دو راستی ہیں یا تو ان لوگوں کو سزا دو یا پھر ان کے معاملے میں اچھا رویہ اختیار کرو دوستو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ ان کے پہلے سفر کا ذکر ہے اور مطلب یہ ہے کہ اس وقت مغرب میں دنیا کے جو آخری آبادی تھی ذلکرنین وہاں تک پہنچے وہ ایسی جگہ تھی کہ اس کے بعد کوئی آبادی نہیں تھی اور حد نظر تک سمندر بھیلا ہوا تھا اور سمندر کی شکل بھی ایک سیاہ رنگ کی دلدل جیسی تھی اور شام کے وقت جب سورج غروب ہوتا تو دیکھنے والے کوئی ایسا لگتا تھا جیسے وہ ایک دلدل نمہ چشمے میں ڈوب رہا ہو اس علاقے میں کافر لوگ آباد تھے اور حضرت ذلکرنین نے اسے فتح کر لیا تھا اللہ تعالی نے ان سے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو دوسرے فاتحوں کی طرح تم بھی انہیں لوگوں کو قتل عام کر کے تکلیف میں مبتلا کر سکتے ہو اور اگر چاہو تو ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کر سکتے ہو دوسری صورت کو اچھا رویہ قرار دے کر اللہ تعالی نے ارشارہ فرما دیا کہ یہ صورت بہتر ہے پیارے دوستو یاد رہے کہ ذلکرنین کے بارے میں یہ بات یقینی نہیں ہے کہ وہ پیغمبر تھے یا نہیں اگر وہ پیغمبر تھے تو اللہ تعالی نے یہ بات ان سے براہ راست وحی کے ذریعے فرمائی ہوگی اور وہ پیغمبر نہیں تھے تو ان کو زمانے کے کسی پیغمبر کے ذریعے یہ بات پہنچائی ہوگی اور یہ بھی ممکن ہے کہ وحی کے بجائے الہام کے ذریعے ان کے دل میں یہ بات ڈالی ہوگی اللہ ہی اس کا بہتر علم رکھتا ہے اگلی آیات میں ارشاد ہے انہوں نے یعنی ذلکرنین نے کہا ان میں سے جو کوئی ظلم کا راستہ اختیار کرے گا اسے تو ہم سازا دیں گے پھر اسے اپنے رب کے پاس پہنچا دیا جائے گا اور وہ اسے سخت عذاب دے گا البتہ جو کوئی ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو وہ بدلے کے طور پر اچھے انجام کا مستحق ہوگا اور ہم بھی اس کو اپنا حکم دیتے وقت آسانی کی بات کہیں گے دوستو مفسرین کے مطابق ذلکرنین کے جواب کا حاصل یہ ہے کہ میں انہیں راہ راست پر آنے کی دعوت دوں گا جو لوگ اس دعوت کو قبول نہ کر کے ظلم کا ارتکاب کریں گے انہیں تو میں سزا دوں گا اور جو لوگ دعوت قبول کر کے ایمان عمل صالح اختیار کر لیں گے ان کے ساتھ میں آسانی کا معاملہ کروں گا اگلی آیات میں ارشاد ہے اس کے بعد وہ ایک اور راستے کے پیچھے چل پڑے یہاں تک کہ جب وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جسے ہم نے اس کی دوپ سے بچنے کے لیے کوئی اوٹ مہیا نہیں کی تھی مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ ذلکر نین کے دوسرے سفر کا ذکر ہے اس سفر میں وہ دنیا کی انتہائی مشرق کی آبادی تک جا پہنچے تھے یہاں کچھ غیر متمدن لوگ رہتے تھے ان میں مکان بنانے اور چھتیں ڈالنے کا دستور نہیں تھا سب کھلے میدان میں رہتے تھے اس لیے دوپ سے بچاؤ کے لیے کوئی اوٹ نہیں تھی بلکہ سورج کی کرنے ان پر براہ راست پڑھتی تھی اگلی آیات میں ذکر فرمایا کہ واقعی اسی طرح ہوا اور ذلکر نین کے پاس جو کچھ سازو سامان تھا ہمیں اس کی پوری پوری خبر تھی اس کے بعد وہ ایک اور راستے کے پیچھے چل پڑے یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو انہیں ان پہاڑوں سے پہلے کچھ لوگ ملے جن کے بارے میں ایسا لگتا تھا کہ وہ کوئی بات نہیں سمجھتے مفسرین کے نزدیک یہ ذلکر نین کا تیسرا سفر ہے قرآن مجید نے اس سفر کے سمت متعیر نہیں فرمائی لیکن بیشتر مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ سفر شمال میں دنیا کی انتہائی آبادی کی طرف ہوا یہاں کے لوگوں کی زبان بالکل مختلف تھی اور شاید ہلیا بھی ایسا ہو کہ ان میں سمجھ کے آثار نہ آتے ہوں اور آگے ان سے جو گفتگو ہوئی وہ یا تو کسی ترجمان کے ذریعے ہوئی ہوگی یا اشاروں سے دوستو اگلی آیت میں ارشاد باری طالع ہے انہوں نے کہا اے ذلکرنین یاجوج اور ماجوج اس زمین میں فساد بھیلانے والے لوگ ہیں تو کیا ہم آپ کو کچھ مال کی پیشکش کر سکتے ہیں جس کے بدلے آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دیوار بنا دیں دوستو اس آیت کی تفسیر میں مفصلین فرماتے ہیں کہ یاجوج ماجوج دو وحشی قبیلے تھے جو ان پہاڑوں کے پیچھے رہتے تھے اور تھوڑے تھوڑے وقفوں سے وہ پہاڑوں کے درمیان درے سے اس علاقے میں آ کر قتل و خارتگری کا بازار گرم کر دیتے تھے علاقے کے لوگ ان سے پریشان تھے اس لیے انہوں نے ذلکرنین کو دیکھا کہ وہ بڑے وسائل کے مالک ہیں تو ان سے درخواست کی کہ پہاڑوں کے درمیان جو درہ ہے اسے ایک دیوار بنا کر بند کر دیں تاکہ یاجوج ماجوج کا راستہ بند ہو جائے اور وہ یہاں آ کر فساد نہ پھیلا سکیں اس کام کے لیے انہوں نے کچھ مال کی بھی پیشکش کی لیکن حضرت ذلکرنین نے کوئی معافضہ لینے سے انکار کر دیا البتہ یہ کہا کہ تم اپنی افرادی طاقت سے میری مرد کرو تو میں یہ دیوار بلا معافضہ بنا دوں گا اگلی آیات میں ارشاد باری طالع ہے ذلکرنین نے کہا اللہ نے مجھے جو اقتدار عطا فرمایا ہے وہی میرے لیے بہتر ہے لہٰذا تم لوگ ہاتھ پاؤں کی طاقت سے میری مرد کرو تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا مجھے لوہی کی چادریں لا دو یہاں تک کہ جب انہوں نے درمیانی خلا کو پاتھ کر دونوں پہاڑی سروں کو ایک دوسرے سے ملا دیا تو کہا کہ اب آگ دہکاؤ یہاں تک کہ جب اس دیوار کو لال انگارہ کر دیا تو کہا کہ پگلا ہوا تانبہ لاؤ اب میں اس پر انڈے لوں گا ان آیات کی تفسیر میں آتا ہے کہ ذلکرنین نے پہلے لوہی کی بڑی بڑی چادریں پہاڑوں کے درمیان رکھ کر درے کو پاتھ دیا پھر ان چادروں کو آگ سے گرم کر کے ان پر پگلا ہوا تانبہ ڈالا تاکہ وہ چادروں کی درمیانی دروازوں میں جا کر بیٹھ جائے اور اس طرح یہ دیوار نہائیت مضبوط بن گئی اگلی آیات میں فرمان الہی ہے چنانچہ وہ دیوار ایسی بن گئی کہ یاجوج ماجوج نہ اس پر چڑھنے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ اس میں کوئی سراخ بنا سکتے تھے ذلکرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے کہ اس نے ایسی دیوار بنانے کی توفیق دی پھر میرے رب نے جس وقت کا وعدہ کیا ہے جب وہ وقت آئے گا تو وہ اس دیوار کو ڈھا کر زمین کے برابر کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ بالکل سچا ہے دوستو ان آیات کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں کہ ذلکرنین نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دینے کے بعد دو حقیقتوں کو واضح کیا ایک یہ کہ یہ کارنامہ میری قوت کا بازو کرشما نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مجھے اس کی توفیق ہوئی ہے اور دوسرے یہ کہ اگرچہ اس وقت یہ دیوار بہت مستاقم بن گئی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے اسے توڑنا کچھ مشکل نہیں جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا یہ قائم رہے گی اور جب وہ وقت آ جائے گا جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ٹوٹنا مقرر کر رکھا ہے تو یہ ٹوٹ کر زمین کے برابر ہو جائے گی اس طرح قرآن کریم سے یہ بات یقینی طور پر معلوم نہیں ہوتی کہ یہ دیوار قیامت تک قائم رہے گی بلکہ اس کا قیامت سے پہلے ٹوٹنا بھی ممکن ہے چنانچہ بعض محققین نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ یہ دیوار روس کے علاقے داقستان میں دربند کے مقام پر بنائی گئی تھی اور اب وہ ٹوٹ چکی ہے یاجور ماجور کے مختلف ریلے تاریخ کے مختلف زمانوں میں مطمدن آبادیوں پر حملہ آور ہوتے رہتے ہیں اور پھر وہ ان مطمدن علاقوں میں پہنچ کر خود بھی مطمدن ہوتے رہتے ہیں البتہ ان کا آخری ریلہ قیامت کے کچھ پہلے نکلے گا اور آگے ذلکرنین نے جو یہ فرمایا کہ میری رب کا وعدہ بالکل سچا ہے اس سے مراد قیامت کا وعدہ ہے مطلب یہ کہ یہ تو ابھی معلوم نہیں ہے کہ اس دیوار کے ٹوٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کونسا وقت مقرر فرمایا ہے لیکن ایک وعدہ واضح طور پر معلوم ہے کہ ایک وقت قیامت آنے والی ہے اور جب وہ آئے گی تو ہر مضبوط سے مضبوط چیز بھی ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائے گی ذلکرنین نے اس پر قیامت کا جو حوالہ دیا اس کے مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے آگے قیامت کے کچھ حالات بیان فرمائے ہیں جیسا کہ اگلی آیت میں ارشاد ہے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یاجوج ماجوج کا وہ ریلہ بھی ہو سکتا ہے جو قیامت کے قریب نکلے گا اور مطلب یہ ہے کہ جب وہ قیامت کے قریب نکلیں گے تو ایک غیر منظم بھیڑ کی شکل میں نکلیں گے اور موجوں کی طرح ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ قیامت کے وقت عام لوگوں کی بدحواسی کا بیان ہو کہ قیامت کے ہولناک مناظر دیکھ کر لوگ بدحواسی میں ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے اگلی آیات میں ارشاد ہے اور اس دن ہم دوزخ کو ان کافروں کے سامنے کھلی آنکھیں لے آئیں گے جن کی آنکھوں پر دنیا میں میری نصیحت کی طرف سے پردہ پڑا ہوا تھا اور جو سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے جن لوگوں نے کفر اپنا لیا کیا وہ پھر یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے ہی بندوں کو اپنا رکھوالا بنا لیں یقین رکھو کہ ہم نے ایسے کافروں کی مہمانی کے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے کہہ دو کہ کیا ہم تمہیں بتائیں گے کہ کون لوگ ہیں جو اپنے عامال میں سب سے زیادہ ناکام ہیں اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں پیارے دوستو مفسرین بتاتے ہیں کہ اس آیت کریمہ نے یہ بڑی حقیقت واضح فرمائی ہے کہ کسی عمل کے مقبول ہونے کے لیے صرف خلوص نیت کافی نہیں ہے بلکہ راستے کا سیدھا ہونا بھی ضروری ہے بہت سے کافر خلوص کے ساتھ ایک کام کو اچھا سمجھ کر کرتے ہیں لیکن چونکہ وہ کام انہوں نے خود اپنی طرف سے گھڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ یا اس کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی طرف اس کام کی کوئی سند نہیں ہوتی اس لیے وہ ساری محنت بیکار ہو کر رہ جاتی ہے اگلی آیت میں ارشاد ہے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے مالک کی آیتوں کا اور اس کے سامنے پیش ہونے کا انکار کیا اس لیے ان کا سارا کیا دھرہ غارت ہو گیا چنانچہ قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن شمار نہیں کریں گے یہ ہے جہنم کی شکل میں ان کی سزا کیونکہ انہوں نے کفر کی روش اختیار کی تھی اور میری آیتوں اور میرے پیغمبروں کا مزاق بنایا تھا دوسری طرف جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کی مہمانی کے لیے بے شک فردوس کے باغ ہوں گے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہاں سے کہیں اور جانا نہیں چاہیں گے اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو کہ اگر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر روشنائی بن جائے تو میرے رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی کہ اس سے پہلے سمندر خوشک ہو چکا ہوگا چاہے اس سمندر کی کمی پوری کرنے کے لیے ہم ویسا ہی ایک اور سمندر کیوں نہ لے آئیں پیارے دوستو یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی باتوں سے مراد اللہ تعالیٰ کی صفات اور کمالات کا تذکرہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت اس کی حکمت اور اس کے کمالات اتنے زیادہ ہیں کہ اگر ان کو کلم بند کیا جائے تو بڑے بڑے سمندروں کو روشنائی بنا کر لکھا جائے تو سمندر کی سمندر خوشک ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی صفات اور کمالات کا بیان ختم نہیں ہوگا اور دوستو آخری آیات میں فرمایا کہہ دو کہ میں تو تم ہی جیسا ایک انسان ہوں اور بتا مجھ پر یہ وحی آتی ہے کہ تم سب کا خدا بس ایک ہے لہذا جس کسی کو اپنے مالک سے جا ملنے کی امید ہو اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے مالک کی عبارت میں کسی اور کوئی شریک نہ ٹھہرائے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی آج کی ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجئے گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں فی امان اللہ